نہ انڈا نہ چکن اور نہ ہی بریڈ کرمز اور نہ ہی بیسن کچھ بھی ہمیں اس میں ایڈ نہیں گیا لیکن پھر بھی آپ کے کباب اتنے پرفیکٹ بن کر ریڈی ہو جائیں گے جو نہ ہی ٹوٹیں گے اور بہت ہی کرسپی بن کر یہ تیار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب اور میں ہوں فیضا ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار کچھے علو کے شامی کباب جن کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ نہ ہی ٹوٹیں گے اور باہر سے اتنے کرسپی اندر سے اتنے سوفٹ اور جوسی بن کر ریڈی ہوں گے آپ نے بہت سے کباب کھائے ہوں گے گیرنٹی ہے میری کہ آپ نے اس طرح کے شامی کباب پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے تو چلیں جی بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنے کبابوں کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیے بسم اللہ ہی روان یعنی ایک چوپر میں نے لے لیا اس میں میں نے ڈالے ہیں دو علو کچھے علو لیا ہے اور ان کو کیوب اس میں کٹ لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے دو سے تین ہری میچیں موٹی ہری میچ لیا ہے اور لیسن اور ادرک کے جوے اس کو بھی ہم نے ساتھ ہی میش کرنا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس کو ڈیسر میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم ان کو بلینڈ کرلیں گے بلکل اسی طرح سے اور دوسری طرح ہم لیں گے ایک پاوچچینے کی ڈال یہ ثابت چاہنے کی ڈال ہے بھگوئی ہوئی ڈال نہیں ہے نہ ہی ہم نے ان کو بوائل کیا بلکل کچھے ڈال ہے اس کو ہم ایک چوپر میں ڈال لیں گے اور اس کا ایک فائن پاودر بنانے لیں گے بلکل اسی طرح سے اس میں بلکل بھی دانیں نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے بیسن بلینڈ ہوتا ہے ہم نے اس طرح سے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے اب جو آلووں کو ہم نے میش کر کے رکھا تھا وہ ہم ایک باول میں ڈالتے ہیں اور جو سائڈوں پہ مکسر لگا ہوگا وہ بھی ہم نے پانی ڈال کر اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی میں آپ کو بتاتی ہوں آگے جا کر کہ میں نے اس میں پانی کیوں ایڈ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بلکل ڈیفرنٹ کباب ہے اور اب جو ڈال کا ہم نے فائن پاورڈر بنا کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیں گے ون ٹی سپون لار مرچ پاورڈر ون فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پانی اس کے اندر ڈالتی جانا ہے اور بلکل اس کا ایک سمودھ سا بیٹر بنا لینا ہے اس میں بلکل بھی لامس نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی بیٹر گانا لگے یا آپ کو لگے اس کے اندر گھٹلی ہے تو اس کے اندر پانی اور ڈال کے اس کا ایک پتلا سا ہم نے بیٹر بنا لینا ہے یاد رکھنے ہے کہ اس میں ہم نے گھٹلیاں بلکل بھی نہیں رہنے دینی اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہے ایک کڑا ہی لیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں دو سے تین ٹیب سپون اوئل کے اور ون ٹی سپون زیرہ زیرہ ہم ڈالیں گے اور اس کو تھوڑے دیر پکائیں گے تاکہ اس کا زبردست اور مزیدار سا فلیور نکل آئے اوئل میں اور اب جب بیٹر ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ سارا اس میں ڈال لیں گے اور اس کو ہم مسلسل لاناتے ہوئے پکائیں گے اس کو ہم نے تب تک پکا رہا ہے جب تک جو بیٹر ہے وہ سارا ٹھک نہ ہو جائے اور اپنی سائیڈوں کو چھوڑنا نہ شروع کر دے یاد رکھے گا چمچ کو ہم نے مسلسل لہلاتے رہنا ہے تاکہ بیٹر ہمارا بلکل بھی نیچے نہ لگے اور اچھی طرح سے گھڑا ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ آپ کو اس پرسیجر میں لگیں گے اور یہ بلکل ڈیفرنٹ طرح کے کباب ہیں آپ کو اس طرح کی ریسپی پہلے کبھی کس نے نہیں بتائی ہوگی گیرنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہتے ہوں آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ باقی کباب کی نسبت اس کا ٹیسٹ اور فلیور بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اور بہت ہی مزیدار ہوگا تو بیٹر ہمارا اچھے طرح سے ٹھک ہو گیا ہے اور اس نے سائیڈوں کو اور پیندے کو بلکل چھوڑنا شروع کر دیا یہ بلکل ٹھک ہو گیا اب ہم نیچے سے کرتے ہیں فلیم کو آف اور اس کو رکھتے ہیں پنکھے کے نیچے پندرہ سے بیس منٹ تک یہ بلکل ٹھک ہو جائے گا تو بیٹر ہمارا اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا اور یہ دیکھیں اب کتنا ٹھک ہو گیا اب ہم ڈالتے ہیں اس میں دو ٹواتر اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر دو ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ہم ڈالیں گے لاسٹ پر اس میں ہرادنیا ہرادنیا سے بہت اچھی لکہ آتی ہے تمام چیزوں کو اچھے طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں یا سپون کی مدد سے لیکن اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہم نے لاسٹ پر ڈالی ہیں ان کا ٹیسٹ ایکول ہو جائے اب ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگاتے ہیں اور تھوڑا سا مکسر اٹھاتے ہیں اور اسی طرح سے جس طرح ہم ہمیشہ کباب بناتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے کباب کی ریسپی شیئر کیے لیکن اس طرح سے آپ کباب کبھی بھی نہیں آپ نے بنائے ہوں گے تو ریسپی کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے اور ریسپی کو دیکھتے دیکھتے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں ایک پیارا سا کومنٹ کر دیا کریں اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ مجھے فیڈبیک دیتی ہیں کہ آپ کو ہماری جو محنت ہے ہماری جو کوشش ہے وہ بہت پسند آ رہی ہے تو تمام کباب آپ نے اسی طرح سے بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالنا اور نہ ہی اس کے اوپر کسی طرح کے بھی کوئی کوٹنگ کرنی ہے نہ ہی انڈے لگانے ہیں اور نہ ہی کچھ اور تو چلیے سارے کباب ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب ہم ان کو اسی طرح سے فرائے کرتے ہیں ایک پیل لیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے اوائل اور جب اوائل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تب ہم اس میں ڈالیں گے پیارے سے مزیدار سے کباب دو سے تین منٹ تک ایک سائیڈ سے ہم فرائے کریں گے اور فرائے ان کو کرنا ہے ہم نے لو ٹو میڈیوم فلیم پر تاکہ ان کا اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو دیکھیں ایک سائیڈ سے ہی بلکل اچھی طرح سے فرائے ہو گیا اور بہت زبردست کلر آیا ہے تو ماشناللہ سے کباب ہمارے اچھی طرح سے فرائے ہو گیا دونوں سائیڈوں سے اور دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا کلر آیا ہے اب میں آپ کو ان کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں کہ ماشناللہ سے ہمارے کباب کتنے پرفیکٹ بنے ہیں جو نہ ہی ٹوٹے ہیں اور اوپر سے اتنے کرسپی اندر سے اتنے جوسی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لاجباب اکانٹ کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیل لائن اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگمان